جی نیکس کالر السلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی مولی صاحب میرا نام ڈاکٹر محمد یایہ ہے اور میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں جامل ہو رہا ہوں جی کہاں سے بول رہے ہیں جی میں لندن سے بول رہا ہوں جی یایہ صاحب دیکھیں مولی صاحب میرے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا کہ میں نے دو دفعہ اپنی زندگی میں پوری تحقیق کیا کہ آپ کہاں پہ اور کہاں پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے اور دنیا کا جو آسان ترین کام ہے وہ طرح ہے اجزام تراشی کرنا دوسروں کے اجزام جن طرح مرضی لگاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو میں نے جان دے لی ہے اور آپ نے بھی خدا کو جان دے لی ہے میں نے تو آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرائی سکتا ہوں باقی آپ کی مرضی سوال میرا یہ ہے آپ سے مولوی صاحب کہ آپ جو تحریرات پیش کرتے ہیں مرشلال ہمارے سامنے آپ اسے پہلے یا پوری تحریر اس تحریر کے اوپر خود تحریر کرتے ہیں یا پہلے علماء کی جو وہی پہلے الزمات ہیں ان کو نکل کرتے رہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جو کچھ دکھا رہا ہوں آپ کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں ابھی آپ میری تھوڑی سی تسلیق کرتے ہیں یا ابھی سکرین پر آپ کو ایک تحریر نظر آ رہی ہے نہیں میری بات آپ سن لیں آپ جب اتنا اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا رہے ہیں کہ میں ویسے ہی الزام لگاتا ہوں بغیر کسی تحقیق کے یہ میری بات سن لیں آپ کی بات میں سنوں گا آپ کال پر موجود ہیں آپ کی کال کٹے گی نہیں جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے یہ آپ یہ الہام دیکھیں فروری انیس سو تین اُسَلِّ وَأَسُومُوا اَسْحَرُ وَأَنَامُوا وَجْعَلُوا لَا قَانْوَارَ الْقُدُومِ ترجمہ میں نماز پڑھوں گا اور روزہ رکھوں گا جاگتا ہوں اور سوتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ فرمارا اور تیرے لئے اپنے آنے کے نور عطا کروں گا اور وہ چیز تجھے دوں گا جو تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی خدا ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرے گا یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اس کی ذرا تشریح مجھے بتائیں جی مولی صاحب میں تشریح آپ کو بتانے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میردہ صاحب کی یہ کس کتاب میں یہ الہام درج ہے یہ الہام درج ہے تذکرہ کے صفحہ نمبر تین سو اناسی پر تری سیونٹی نائن پر اُسَلِّ وَأَسُومُوا اَسْحَرُ وَأَنَامُوا دیکھیں یہ جو الہامات ہے مرزا صاحب کے ایک تو آپ سے میں ارز کروں یہ روحانی دنیا کے جو مسائل ہیں وہ روحانی دنیا کون سی ہوتی ہے جس میں اس طرح کے بقواسات ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو جہاں آپ سبر تو کر لیں دیکھیں اگر آپ نے جہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے وہاں روحانی دنیا میں اس کو ڈال دیا اور خود جان چھڑا لی سننے دیکھیں جو فتوہ آپ نے مرزا صاحب پہ دے رہا تو پھر آپ وہی فتوہ آپ باقی آپ کو مسلمانوں کے جو پہلے جو اتنے اولیاء گزرے ہیں ان کے اوپر بھی دینا پڑے گا اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے بات پڑیں مرزا صاحب اولیاء میں سے ہیں یا انبیاء میں سے ہیں یہ تھوڑی سی وضاعت کر دیں دیکھیں آپ نے انبیاء کی بات وہ بات کی بات ہے پہلے اولیاء کی بات تو طے کر لیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تذکرات الاولیاء پڑھا ہے یا نہیں جی پڑھا ہے پڑھا ہے اس میں حضرت بایزید بستامی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا پوچھا عرش کیا ہے کہا میں ہوں پوچھا کرسی کیا ہے کہا میں ہوں کہا ہوں قلم کیا ہے کہا میں ہوں کہا خدا عز و جل کے بندے ہیں ابراہیم و موسیٰ محمد علیہ السلام کہا وہ سب میں ہوں پوچھا کہتے ہیں خدا عز و جل کے بندے ہیں جبرائیل میکائیل اسرافیل اسراعیل علیہ السلام کہا وہ سب میں ہوں مولین صاحب یہ روحانی دنیا کی باتیں ہیں آپ رہنے دیں ورنہ سب کے اوپر جو ہے نا یہ فتوے لگ جائیں گے ٹھیک ہے نا اب میں اپنی بات سے واپس آتا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا تھا جی آپ نے پچھلے پروگرام میں مرزا صاحب کی ایک تحریر بیان کی جو جکے تھی نور الحق صفحہ 51 سے اور آپ نے بڑی لمبی چوری تقریر کی کہ مرزا صاحب دیکھیں یہ مسلمانوں کا جو قیدہ ہے اس کے علٹ قیدہ بزانتے ہیں مرزا صاحب نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں آپ ذرا وہ تحریر نکال دیں گے پلیس مجھے آپ بہت جلدی آپ کا کمپیوٹر کا بڑا ایکسپیرینس ہے وہ نہیں کہ نکال کے لے ہیں پلیس سامنے تحریر جی میں ابھی نور الحق صفحہ 51 میں ابھی نکالتا ہوں میرے پاس نور الحق کا نہیں روحانی خزائن کا صفحہ بتائیں تو میں ابھی نکال دیتا ہوں جی اس میں جو ہے روحانی خزائن کا بنے گا وہ کون سی جلد ہے میں آپ کو بھی اٹھ گا سا ہوں چھے رو اچھا آپ چلے میں نکال لے تو میں نے نکال لی آپ پریشان ہو بس میں نکال رہا ہوں چلے آپ نکال لے بلے ایک منٹ آپ بات کریں اپنے نہیں آپ نکال لے پھر میں اس کے بعد بات کروں میں نکال رہا ہوں آپ نکال لے بات شروع رکھیں ٹائم ویسٹ ہوں گا دیکھیں میں اس لیے بھی آپ کو یہ خوصر پھون کی گئے ہم آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی اچھا یہ سکرین پر آپ کی وہ تحریر یہ روحانی خزائن جلد نمبر آٹھ نور الحق آ گئی ہے اس پر بات کریں کیا کرنی ہے آپ نے یہ صفحہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے ابھی تک نہیں نظر آ رہا ہے ابھی سکرین پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ذرا اس کو نیچے لے جائے ذرا گیارہ سترے نیچے لے جائے جو فکر ہے نا اس سے نیچے لے جائے جائے جی کیا ہے نیچے لے جائے وہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ذرا نیچے لے جائے آپ دیکھیں آپ آدھی اب آدھ لوگوں کو بتاتے ہیں آدھی نہیں بتاتے آپ یہ دیکھیں وہاں پہ اس سے تھوڑا سا اور نیچے لے جائے یہاں پہ لکھا ہوئے اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوق نہ ہوا ہو وہ تھوڑا سا اور شاہ اس سے نیچے لے جائے حمد کریں ملوی صاحب جی آ گئی ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں جو فوق نہ ہوا ہو ذرا پڑھ دیں پلیز میں سامنے سکرین پر آپ کے آرہے یہ پڑھ لیں کوئی نبی ایسا نہیں جو فوق نہ ہوا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ فوق ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں میں تحقیق کرتا ہوں گیارہ ستنے بعد مردہ صاحب نے اگر یہ اسے اگرے صفحے پر لکھا تو آپ کو چاہیے تھا تحقیق تو گلتے کہ یہ کیا باتا یہ تو بالکل ایک دوسرے سے تران لکھ رہا ہے جی یایہ صاحب یایہ صاحب میں اس پر بھی آپ میری بات سن لیں میں تحقیق میں تحقیق کر کے آتا ہوں آپ میری بات سن لیں جی جی اچھا مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاوے کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں ہے اب مردہ صاحب ایک جگہ ایمان کی بنیاد قرار دیں کہ یہ ماننا ہم پر فرض ہے دوسری جگہ یہ کہیں کہ وہ مر چکے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہی تو میں ہر روز رونا روتا ہوں کہ جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ایک جگہ زندہ ہے دوسری جگہ مردہ ہے کوئی بنیاد نہیں یہ کتاب نور الحق مردہ صاحب نے لکھی اٹھارہ سو چورانوے میں اچھا مردہ صاحب کی یہ کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام جو مردہ صاحب نے اس سے دو سال پہلے کے لکھی اٹھارہ سو بانوے میں اور یہی وجہ ہے مردہ صاحب نے وہاں پہ اس فکرے کی تشریح نہیں کی کیونکہ آپ اس کی تشریح پہلے ہی کر چکے تھے یہ آئینہ کمالات میں ایک اشتہار مردہ صاحب نے یہ لکھا تھا آئینہ کمالات کا یہ اشتہار ہے یہ بتایا جلدی کریں آپ فرماتے ہیں جب مولویوں نے اپنے موں سے اقرار کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نوز باللہ مردہ ہیں مگر حضرت عیسیٰ قیامت تک زندہ ہیں تو وہ لوگ اہل اسلام پر سوار ہو گئے یعنی عیسیٰ اہل اسلام پر سوار ہو گئے اور ہزاروں سادہ لوہوں کو انہوں نے انہی باتوں سے گمراہ کیا اور ان بے تمیزوں نے یہ نہ سمجھا کہ انبیاء تو سب زندہ ہیں مردہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں میں راز کی راز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی لاش نظر نہ آئی سب زندہ ہیں دیکھئے اللہ جللہ شانہ ہوں اپنے نبی کریم کو حضرت نوسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی قرآن کریم میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے فَلَا تَكُمْ فِي مَرْيَتِمْ مِنْ لِقَائِهِ فِي مَرْيَتِمْ نہیں ہے صحیح پڑو دیکھو 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 مولی صاحب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے تکبر کی میں بات نہیں کرا جب قرآن آپ غلط پڑھیں گے میں بتاؤں گا تو تکبر ہو جائے گا لیکن میں نے دیکھا پہلے بھی لوگوں پر اس طرح اعتراض کرنے شروع جاتے ہیں تکبر شیطان شیطان کا کام میں عجیب بات ہے کہ اگر آپ قرآن غلط پڑھیں تو اس کی ٹھیک بتائیں تجھے تکبر ہو جاتا ہے اس پر اعراب نہیں لگے ہوئے اس پر اعراب نہیں لگے ہوئے اور اعراب کے بغیر یہی کروں پھر نہ پڑھیں آپ اس کا ترجمہ پڑھ دیں قرآن کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں پھر کہتے ہیں وزدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت کے بعد اپنا زندہ ہو جانا اور آسمان پر اٹھائے جانا اور عفیقِ آلہ کو جاہ ملنا بیان فرماتے ہیں اور اسی مضمون کے بارے میں آپ نے اپنی کتاب توفہ گروڑویاں میں لکھا ہے یہ تمام شہادتیں اگر ان کے مرنے کو ثابت نہیں کرتی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرنے کو اس سے پہلے آپ نے لمبی سرس دی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا سب بجس میں انسوری آسمان پر جا بیٹے ہیں کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر ہمارے پاس موجود نہیں یعنی دوسرے انبیاء کی بلکہ حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبے معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے آگے یہ آیت ہے اور ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ ہر سال دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کو آتا ہے مولوی صاحب میں نے صرف بعد ہی آپ سے یہ کرنی ہے حوالہ کرنے سے پہلے ان کے جواب سب جماعت میں دیئے ہوئے ہیں آپ کم از کم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے متقی بنتے ہوئے اس کی تحقیق لیا کریں آپ ایک حوالہ دیتے ہیں اس کے بعد اتنی لمبی اپنی طرف سے بحثیں کرتے ہیں دیکھیں خدا کو جان آپ نے دینی ہے نہ مجھے دینی ہے نہ میں نے آپ کو دینی ہے نہ میں نے مردہ صاحب کو دینی ہے اس لیے تقویٰ اختیار کریں آج رات جب سونے سے پہلے نا رون سونے سے پہلے ڈرتے ہوئے خدا سے تب یہ سوچیں میں نے جو آپ کو کیا باتیں کی ہیں اب میں فون رکھنے لگا ہوں جی جی یایہ صاحب شکریہ آپ کا